اسلام علیکم دوستو میرے چینل پہ آنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ملکہ برطانیہ علیہ زبت دوم دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کی عمر 96 سال تھی برطانوی حکومت کی جانب سے ملک میں دس روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے ہم نیوز نے برطانوی ذرائع بلاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ شاہی محل بیکنگم پیلس نے ملکہ برطانیہ کے انتقال کی تصدیق کر دیا ہے اور وہ برطانیہ کے سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ تھی ان کی شادی شہزادہ فلپ کے ساتھ 1947 میں ہوئی تھی ذرائع بلاک کے مطابق ملکہ کی تطفین لندن برج آپریشن کے منصوبے کے تحت سر انجام پائے گی ملکہ کے تابوت کو شاہی ٹرین پر سینٹ پینکراس اور ریلوے سٹیشن لندن منتقل کیا جائے گا اور پھر ریلوے سٹیشن سے تابوت پکنگم پیلس لائے جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات دس روز بعد ویسٹ منسٹرہ پہ ادا کی جائیں گی اور ملکہ کی آخری رسومات کے وقت دو منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی جس کے بعد ملکہ کو کنگ جورج ششم میموریل چپل ونڈرز میں سپردخواب کیا جائے گا برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ کے آخری رسومات کی ادائیگی کے دن قومی تاتیل ہوگی ملکہ کو سپردخواب کیے جانے کے دن لندن سٹاک بینکس اور دیگر تمام اہم ادارے بند رہیں گے واضح رہے کہ 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہونے والی ملکہ برطانیہ آلیزیبت توم کو راکٹروں نے تپی نگرانی میں رکھا تھا جبکہ شاہی خاندان اسکوٹلینڈ پہنچ گیا تھا جس پر برطانوی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی تشویش میں اضافہ ہوا تھا عالمی خبر ایجنسی کے مدائق برطانیہ کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی 96 سالہ ملکہ برطانیہ گزشتہ سال اکتوبر سے صحت کے مسائل سے دو چار ہیں انہیں چلنے اور کھڑے ہونے میں مشکلات دربیش تھیں برطانوی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ان کے بچے پہلے سے ہی بالمورل کی طرف روانہ ہو چکے تھے جن میں ولی اہد 73 سالہ شہزادہ چارلیس 72 سالہ شہزادہ اینی 72 سالہ شہزادہ اینڈریو اور 58 سالہ شہزادہ ایڈورٹ شامل ہیں ان کے ہمارا شہزادہ چارلیس کے بڑے صاحبزادے شہزادہ ویلیم ان کے چھوٹے بیٹے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیا میگن بھی شامل ہیں جو شاہی زندگی کو تک کر کے امریکہ جانے کے بعد غیر معمولی دورے پر برطانیہ آئے ہوئے ہیں یاد رہے کہ ملکہ برطانیہ کو سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کا عزاز بھی اسی مہینے حاصل ہوا تھا نشینی کے ستر سال مکمل ہوئے تھے دنیا پر لوگوں کی بڑی تعداد ملکہ برطانیہ کو پہچانتی ہے اور وہ اپنی پلیٹینیم جبلی سال میں تھی انہوں نے انیس سو باون میں اپنے والد کنگ جورج ششم کی جہاں نشینی کے ستر سال مکمل کر لئے تھے